محمد شوئے کی مصروفیات کیا تھیں تفصیل جانئے زیادر رحمان کے اس ریپورٹ میں وزیر اعظم کا دورہ لہور کپتان نے پنجاب کی ٹیم کے ساتھ کی اہم بیٹھے صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کے دوران انہیں بریفنگ دی گئی وزیر اعلاق پنجاب عثمان بزدار نے محکموں کی کارکردگی سے متعلق بتایا وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوامی مسائل کے حل پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے مران خان نے لہور چیمبر آف کومیس کے عہدداروں اور سنتکاروں سے بھی ملاقات کی وزیر اعظم نے کہا سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت دیں گے جو ابھی حالی میں رفعہ کی قیمت گری ہے جب ساڑھے اٹھارہ عرب کا ڈیفیسٹ ہوگا تو ڈالرز کی کبھی ہوگی ہمارے پاس دو چوائس تھی ایک ہم سیدھی چلے جاتے آئی ایم ایف کے پاس دوسری ہم نے کوشش کی کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے مالی بہران کے خاتمے کے لئے چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے مصبت ردعمل ملا ہے وہ منی لانڈرنگ اور سمگلنگ روکیں گے جبکہ ایکسپورٹ بڑھائی جائیں گی وزیر اعظم نے پنجاب کی بیوریو کریسی سے بھی ملاقات کی افسروں سے کہا وہ عوام کی خدمت کو نسبل آئین بنائیں کسی کا دباؤ مت لیں اور ہر کام میرٹ پر کریں کیمرویمنٹ جواد یحیہ کے ساتھ زیور رحمان سما لہور پاکستان کو کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ایک سیاستدان ملک کو نیوکلئر پاور بناتا ہے اور دوسرا انڈے اور مرخیوں کی باتیں کرتا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما خرشی شانے سکھر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے آج پاکستان کا دنیا میں مزاق بنایا جا رہا ہے کیا پاکستان کو دن دیکھ رہا ہے سیاستدان تو ملک کو نیوکلئر پاور بناتے ہیں ٹم بم دیتے ہیں آئین دیتے ہیں پیڑزر شم کو مضبوط کرنے کے بل پاس کرتے ہیں اور ایک سیاستدان ہے جو انڈے اور مرگیوں کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کا دنیا میں مزاق بڑایا جا رہا ہے پاکستان کا وزیر اعظم تو لوگوں کو ایک بڑی ہوپ دے میں تنقید نہیں کر رہا میں ایک وزیر اعظم کے موں سے ایسی باتیں کھلنا غربت کے خاتمے کے لیے مرگیاں پالنے کے منصوبے کا مزاق غلامانہ سوچ رکھنے والے افراد کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں مخالفین کو جواب دے دیا تاجروں سے خطاب میں یہ بھی بتا دیا کہ حلال گوز کی مارکٹ کی کیا اہمیت ہے غربت کے خاتمے کے لیے مرگیاں پالنے کا کاروبار سب سے بہترین ہے غریب کے لیے مرگی اس کا ای ٹی ایم ہے دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس نے دھائی سال پہلے یہ بات بتائی تو خوب داد و تحسین پائی وزیر اعظم عمران خان نے جب غریب پاکستانیوں کے لیے مرگی پالنے کی بات کہی تو تانے ملنے لگے لوگ منصوبے کو شیخ چلی کا خواب بتانے لگے عمران خان نے بل گیٹس سے متعلق نیوز رپورٹ ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے جواب دیا دیسی لوگ غربت کے خاتمے کے لیے مرگ بانی کی بات کریں تو غلام آنا سوچ والے مزاق اڑاتے ہیں لیکن جب ولای تھی غربت کے خاتمے کے لیے دیسی مرگیوں کی افضائش پر بات کریں تو ان کی تعریفیں ہوتی ہیں لاہور میں تاجیروں سے خطاب میں بھی وزیر آزم نے بیان کی وضاحت کی کہا حلال گوشت کی مارکٹ میں پاکستان کا حصہ بڑھنا چاہیے میں جب وہ پرسو تقریر کر رہا تھا تو لوگوں کو عجیب لوگوں نے سمجھا کہ میں کٹو کی بات کرنی شروع کر دی لیکن وہ ہم ریلائز نہیں کرتے کہ ہم تھوڑی سی بھی چیزیں کر کے یہاں کتنا بڑا فرق پڑھ سکتا ہے وزیر آزم نے کہا دنیا میں حلال گوشت کی مارکٹ دو ہزار ارب ڈالر کی ہے اور بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کی پولیسیز پر تنقید سابق گورنر سندھ محمد زبیر عمر نے تحریک انصاف حکومت کی کارکردگی کا پوسٹ ماتم کر دیا نیوز کانفرنس میں کہا بتایا جائے روپے کی قدر میں کمی اور افرات زر میں اضافہ کیسے ہوا یہ دعویٰ بھی کیا کہ حکومت کی ناکام پولیسیز ہی اس کے خاتمے کی وجہ بنیں گی کرنسی کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے ایک سو چونتیس سے ڈالر ایک سو پینتالیس تک پہنچ گیا سکیم ہے جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے گی ایک دفعہ پانچ روپے گرہ تھا روپے تو اس وقت تمران خان نے کہا تھا کہ روپے گرتا نہیں ہے گرایا جاتا ہے تو ہم یہ پوچھ رہے کل کیوں گرایا تھا یہ ہم سمجھے یہ مریق سے بتا نہیں کونسے فارمولے لے کے آئیں گے کہ فرس قوارٹر کا جو فسکل ڈیفیسٹ آیا ہے وہ بڑھ گیا ہے کیوں بڑھ گیا ہے اخراجات بڑھ گئے ہیں گروہ ریٹ آپ کی ہماری 6.2% فورکاست تھی ان کی 4% فورکاست ہے انفلیشن ہماری فورکاست تھی لیس دن 5% ان کی فورکاست ہے بارہ تیرہ پرسن دس پرسن تو پولیسی ریٹ ہو چکے ہو لئے کتنا کرزہ تھا ڈومیسٹک کرزہ جب ہم نے چھوڑا تھا چوبیس ہزار بلین تیس ہزار بلین نہیں تھا جو چھ ہزار بلین ہے بڑھ پرائیوٹ ڈیٹ ہے آپ نیکس پانسر کے کرزے کا پلان دیتے ہیں اور شو کر دیں کہ آپ کم لیں گے جو ابھی تک سو دن میں ہوئے وہ آپ نے خود اپنا ریکارڈ کیا ہم نے نہ کنٹینر مانگا ہے نہ ہم مانگیں گے نہ ہم سٹریٹس میں جا کے ایجیٹیشن کریں گے نہ ہم سیول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے ہم آپ کو بالکل ایکسپوز ہونے دیں گے آپ خود گریں گے ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کرتار پور رہداری سکھ برادری کی خواہش تھی جسے معجودہ حکومت نے پورا کیا وزیر خارجہ شاہ محمود خریش نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے لئے قانونی رکاوٹی اور آئینی ترمیم درخار ہے اوپوزیشن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کا علیدہ تشخص ہونا اور ایک صوبہ ہونا ہماری خواہش بھی ہے ہمارا ارادہ بھی ہے اور ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے کچھ قانونی رکاوٹی ہیں اور آئینی ترمیم درکار ہیں اب اس کے لئے تحریک انصاف تنہا کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ ہم دو تہائی اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکیں ہمیں آبیسلی سپورٹ چاہیے ہوگی دیگر آبوزیشن جماعتوں ستر سال سے جو سکھ کمیونٹی ہے ان کی یہ خواہش تھی کہ انہیں وہاں جانے دیا جائے موجود حکومت نے ان کی اس خواہش کو پایا تکبیل تک پہنچایا ہے احتجاج کے نام پر لوگوں کا جانی و مالی نقصان کرنے والے قانون کے شکنجے میں آگئے وزیر اطلاع فباہ چوہتری نے بتایا کہ غیر قانونی احتجاج پر ریاست خاموش نہیں رہے گی موجودی ازادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ازادی کی حد شروع ہوئی کچھ شرپسان اناثر نے ہمارے نظام کو تہوالہ کرنے کی کوشش کی جو احتجاج آئین اور قانون کے ذابطے سے باہر ہو اس کے اوپر ریاست خاموش نہیں رہی ہے جانی اور مالی نقصان تریقے لباک نے جس قسم کی پاکستان کے اندر سیاست کی تدا کی پاکستان کے آئین کو بھی للکارہ جا رہا ہے چھوٹے بچہ امرود بیچ رہا تھا اس کی ریڑی پوری لوٹ لی گئی جس قسم کی زبان استعمال کی چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے وہ چیف جسٹس ہو ان کو اس طرح سے مزاق بنا دیا جائے گا ریاست تو نہیں چل سکتا اس عمل کو آنی ہاتھوں سے لٹا جائے گا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے خادم حسین رزوی افضل حسین قادری حنایت الحق شاہ حافظ فاروق الحسن ان کو بغاوت اور دہشتگردی کے جرم میں چارج کر دیا گیا ہے ہم وہ ہیں جو دو اور دو پانچ بنا دیں فواد چودری وزارت ملنے کے بعد بھائی بھلکڑ بن گئے جو اپنی بات ضرور بھول جاتے ہیں امرود بیچ رہا تھا اس کی ریڈی پوری لوٹ لی گئی ارے ارے بھائی صاحب امرود نہیں وہ کیلے تھے امرود امرود بیچ رہا تھا یقین کریں وہ کیلے تھے دیکھ لیجے کیلے ہی تھے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں فواد چودری بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں کھارا ہے اور وہ سیو کھارا ہو اور آپ پوچھیں کہ ریمان بھئی آپ کیا کھارے ہو تو وہ کہہ گا میں کیلہ خواہ وزیر اطلاعات فواد چودری کبھی جہلم کی جنگ کے حقائق بھولے ہمارا یہ علاقہ جہاں پہ تھوڑی دور آگے چل کے پورس اور سکندر آزم کی آخری لڑائی ہوئی جس میں پورس نے سکندر آزم کو شکست دی کبھی سینٹ کے فلور پر اپنی کہی بات انہیں یاد نہ رہی کبھی صحافت کے طالب علموں سے متعلق اپنے بیان پر بھلک کر ثابت ہوئے تو کبھی پچاس روپے فی کلومیٹر ہیلیکاپٹر اوڑا دیا پچاس پچپن روپے کلومیٹر پتا ہے اور اب تو حدی کر دی کیلے بیچنے والے جس بچے کی مدد کی تھی اسی کو بھول گئے کیلے والے کو امروز والا بنا دیا بس ثابت ہوا سو روزہ حکومتی کارکردگی میں سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ فرہام کرنے کا سہرہ فواد چودری کے سر ہے وزیر اعظم عمران خان نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا حکم دے دیا اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں میں عمل درامت شروع ہو جائے گا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مجھے کسی قسم کی کوئی یہ شکایت نہیں ملنی چاہیے کہ کوئی منسٹر بھی وہ کسی کرپٹ اور ناہل افسر کی جو ہے وہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے حوالے سے جائے وہ کوئی دلچسپی لے گا پرائیس کنٹرول کمیٹسیز پورے پنجاب کے اندر دسٹرک لیول پہ تحصیل لیول پہ جو ہے وہ سٹیپیش کی جائے تمام منسٹرز کو یہ کہا سو دل کی جو آپ کی چیپنٹس ہیں آپ کی کینٹیپوشنز ہیں امنی گروپ کے سربراہ اندر مجید کے اسلامباد منتقلی میں سندھ حکومت آرے آ گئی قومی ادارہ برائے امراض قلب نے ملیر جیل حکام کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ اندر مجید کی صحت نازک ہے ان کا علاج صرف کراچی میں ہی ممکن ہے انہیں بستر سے ہٹایا جا سکتا ہے نہ ہی اسلامباد منتقل کیا جا سکتا ہے خط موصول ہونے کے بعد ملیر جیل حکام نے بتا دیا کہ اندر مجید کو اسلامباد منتقل نہیں کیا جائے گا عدالت کو آگاہ کر دیا گیا ہے وزیراعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان نے دبائی کے فلیٹ پر امنسٹی نہیں لی کمیشنر ان لینڈ ریوینیو نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلیٹ بینک سے کرز لے کر خریدا گیا اور کراہ کے ذریعے ادائیگی کی گئی شاہد حسین کی ریپورٹ دیکھئے علیمہ خان کی دبائی فلیٹ پر امنسٹی لینے کی خبر درست نہیں بینک کرز کی ادائیگی کے بعد فلیٹ بیچ دیا گیا کمیشنر ان لینڈ ریوینیو نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں بھی جمع کرا دی پاکستانیوں کے بیرون ملک اساسوں کے کیس کی سماعت سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں ہوئی علیمہ خان کی بیرون ملک جائدات کے معاملے میں دبائی کے فلیٹ پر سماعت ہوئی کمیشنر ان لینڈ ریوینیو نے عدالت کو بتایا کہ فلیٹ اساسوں میں ڈیکلیئر نہ کرنے پر علیمہ خان کو روان سال فروری میں نوٹس دیا تھا دکٹر اشتیات کا کہنا تھا کہ علیمہ خان نے بینک سے کرز لے کر فلیٹ لیا قرائے کے ذریعے کرز کی ادائیگی کے بعد فلیٹ پیچ دیا گیا کیس کی مزید سماعت 6 دسمبر کو ہوگی منشہ بم سے مطالق پولیس ریپورٹ پر چیف جاسٹس برہم ہو گئے کہتے ہیں شرم آنی چاہیے جس سے گالیاں کھائیں پولیس اسی کے ساتھ مل گئی کہا ہے وزیر اعلیٰ جو کہتے تھے کہ زمین واگزار کرانے لگا ہوں کیا ملک میں بدماشوں کی حکمرانی ہوگی لاہور سے شاہد حسین کی ریپورٹ منشہ بم سے مطالق ریپورٹ بنانے والے ملزم کے ساتھ مل گئے شرم آنی چاہیے کیا یہ ہے نئے پاکستان کی پولیس سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کی سرزنش کر دی جسٹس ساکب نصار کے طلب کرنے پر آئی جی پنجاب پیش ہوئے اور کہا کہ پولیس نے زمین واگزار کرا کے ال ڈی اے کو دے دی ہے جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جس کی درخواست پر کاروائی ہوئی اسے زمین ابھی تک نہیں ملی آج ہی اسے قبضہ دلایا جائے متاثرہ شخص نے شکایت کی کہ سیول جج ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے سیول جج کا تبادلہ کر دیا سماعت کے موقع پر منشاہ بم اور اس کے بیٹے کو بھی عدالت لایا گیا جسٹس ساکب نصار نے معاملہ حل کر کے کل تک رپورٹ دینے کی ہدایت کی ہے پاک پتہ نوکاف عرازی کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین لکنی بینچ سماعت کرے گا سپریم کورٹ میں پاک پتہ نوکاف عرازی کیس کی سماعت کے لیے چار دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے عدالت نے نواز شریف کو ذاتی حیثیت میں پیشی کا نوٹس جاری کر دیا عدالت نے نواز شریف کو بطور سابق وزیر علا پنجاب طلب کیا ہے نواز شریف نے عقاف کی عرازی سجادہ نشین دیوان کتب الدین کو منتقلی کرنے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا گزشتہ سماعت پر عدالت نے نواز شریف کا جواب مسترد کر دیا تھا کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سندھ حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا آپریشن میں جن کا نقصان ہوا اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا سنجے سادوانی کی ریپورٹ عدالتی حکم ہے کراچی سور رہا ہے گرینڈ آپریشن چل رہا ہے ایسے میں سندھ حکومت کس راہ پر چلے سندھ کابینا سر جوڑ کر بیٹھی اور فیصلہ کیا کہ نظر سانی کی اپیل کی جائے گی سپریم کورٹ کے سامنے ایک ریویو سندھ حکومت فائل کرے گی کیونکہ سندھ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہمارے سارانکھوں پر بڑ اس کے ساتھ ساتھ جو شہری وہاں پہ رہتے ہیں جو لوگ وہاں پہ گزر بسر کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں ان کے لئے بھی کوئی نہ کوئی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہونا چاہے مشیر اطلاع سندھ نے یہ بھی واضح کیا کہ گھر توڑنے سے متعلق قیاس ذرائیاں نہ کریں لیز جائدات پر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے جبکہ وہ افسران جنہوں نے غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی سندھ کابینہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں جن افراد کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے لاہر میں غریب اور نادار افراد کے لیے زیر تعمیر شیلٹر ہوم کا دورہ کیا بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ آج لاہر پہنچی انہوں نے شیلٹر ہوم میں تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اسے جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی اس موقع پر خاتون اول کی قریبی دوست فرا خان بھی ان کے ہمراہ تھی بعد میں بشرا بی بی نے داتا دربار پر حاضری دی اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی کراچی میں چینی کاؤنسلٹ پر حملے کی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں سہولتکاری کے شبے میں مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں کراچی پولیس چیف امیر شیخ کا کہنا ہے کہ دیشتگر جس ہوتل میں ٹھہرے تھے اس کا معلوم ہو چکا ہے ہوتل سے کئی افراد کو گرفتار بھی کیا ہے چینیز کے والے سے پیشرفت ہو رہی ہے بلکل کہ ہم مزید سہولتکار پکڑے گئے ہیں پکڑی جا رہے ہیں ہم آپ کو پراپر اس کی پکچر آئیسز دیں پراگریس ہو رہی ہے وہ کہاں آکے رہے تھے کسی ہوتل میں رہے تھے ادھر ان لوگوں کے بھی اٹھایا ہے ہم نے جو ان کے سہولتکار سے ان کو بھی اٹھایا ہے کراچی میں سٹریٹ کنیمنلز کی دیدہ دلہری دیکھئے کہ تعلیمی داروں کو بھی نہ چھوڑا لائنز ایریا کینیجی سکول میں ایڈوکیشن آفیسر کا کارڈ دکھا کر داخل ہوئے نقضی اور زیورات لوٹ کر لے گئے کبھی گھروں میں گز جاتے ہیں راہ چلتے لوٹ کر نکل جاتے ہیں بینک دکان بازار لوٹیروں نے کچھ بھی نہ چھوڑا تو اسکول کا رکھ کر لیا کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں واقعہ نیجی سکول میں صبح نو بجے دو ڈاکو بڑی ہی ہوشیاری سے ایڈوکیشن آفیسر کا کارڈ دکھا کر داخل ہوئے اور لوٹ مار شروع کر دی پرنسپل روم سے سارا کیش اکھٹا کیا ٹیچر سے پہنے ہوئے زیداد اتروا لیے وہ تو بھلا ہو بجلی کی آنکھ مچولی کا اس سے پہلے کہ ڈاکو آگے بڑھ کر لوٹ مار کرتے لائٹ چلی گئی ملزمان سمجھے کچھ گڑھ بڑھ ہے اور فرار ہو گئے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا عظم ایڈیشنل آئی جی نے سمابیہ عباسی کی خواہش پوری کر دی موٹر سائیکل ملنے کے بعد خاتون اہلکار نے ٹرافک کنٹرل کرنا شروع کر دیا کراچی سے شاہ نواز علی قاضری کی ریپورٹ کراچی میں ٹرافک کوانین کے خلاف وردیوں پر چلان ہوں گے وہ بھی ایک خاتون ٹرافک پولیس کانسٹیبل کے ہاتھوں خاتون ڈریورز بھی ہوشیار رہے ہیں آگئی ہے میدان میں کانسٹیبل سمابیہ عباسی اس طرح کے مرد حضرات کام کر رہے ہیں ٹرافک کے اندر اس طرح خواتین کو بھی کام کرنا چاہیے ان کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے شہری بھی خواتین ٹرافک میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو اچھا اضافہ قرار دے رہے ہیں تو یہ خواتین کی جو امپلائیمنٹ ہے وہ بھی انکریز کرے گی اور خواتین جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر بائیں گے اس کے لئے بہت اچھا حمل ہے اب ظاہر ہے ہر شعبے میں لیڈیز ہیں سماپیہ دو ادار سولہ سے ٹرافک میں خنمات انجام دے رہی ہیں پی آئی ڈی سی چوکی میں کمپیوٹر آپریٹر کام کر رہی تھی گرشتہ دینوں ایڈیشنل آئی جی سے اجلاس کے دوران آپریشن میں کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی جو پوری ہوئی گود میں بیٹھی بیٹی کاندھوں پر بھاری ذمہ داری لیکن لبوں پر کوئی شکوا نہیں پشاوک اس دبنگ خاتون سے ملوائیں گے ساعت بن عویس اپنے اس ریپورٹ میں گود میں بیٹی کاندھوں پر سرکاری ذمہ داریوں کا بوجھ یہ خاتون ہے پشاوک کی ایسسٹنٹ کمیشنر سارا طواب باہمت اتنی کہ ماں کا فریضہ بھی انجام دے اور سرکاری امور بھی نپٹائے خوش اسلوبی سے چاہے وہ پروفیشنلی ہو چاہے وہ پرسلائف میں ہو سجاوزات کے خلاف کاروائی ہو یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا فریضہ ان کی ننی پری ہوتی ہے ان کے ہمراہ کیمرامین اسد علی اور محمد حیات کے ساتھ ساتھ بن عویس سما پشاور اور دسمبر نے فیصل آبادی منچلوں کو شائر بنا دیا کوئی شیر سنا رہا ہے کوئی گیت گن گنا رہا ہے شہناز محمود کی ریپورٹ میں دیکھئے دسمبر کو شائری کا مہینہ کہنا غلط نہ ہوگا فیصل آبادی منچلے تو آج کل بس دسمبر پر یہ شائری سناتے نظر آتے ہیں آنکھ میں آنسو نہیں ہے مگر رولاتا ہے بہت وہ دسمبر ہر دسمبر یاد آتا ہے دسمبر کی گانے سب گن گنا ہیں آخر دسمبر میں کیا خاص ہے دسمبر میں بہت زیادہ برف ہوتی ہے اور بہت گرتے ہوئے پتے ہوتے ہیں لینڈز کے بھی اتنا اداس کالنے والا ہوتا ہے دسمبر کے بعد کلنڈر بدل جاتا ہے اسی لیے اختتام پر گزرا وقت بہت زیادہ آتا ہے میرا کیا رشتہ نمبر دسمبر جنورے سے سب مہینے ظالم ہیں عشق فقیروں پر کیا میں میں قدیر رحمان کے ساتھ شہناز محمود سامان تسابار ویلکم بیک شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان اناڑی نہیں کھلاری ہیں یہ بھی کہا کہ بڑے سیاستدانوں نے دولت کی لالچ میں اپنی اولاد کی سیاست تباہ کر دی چوریاں ڈاکووں لٹیروں بیمانوں نے اس ملک کو دونوں آتوں سے نوچا ہے پاکستان کے بڑے سیاستدانوں نے اپنے اولادوں کی مستقبل سیاست بھی تباہ کر دی نواز شریف صاحب آئے تھے جرنل عمید گل وردی پین کے لاہور میں آپ کے گارڈن میں ٹکتیں ڈسٹیبیوٹ کرتے تھے اس وقت وہ آئے تھے اور عمران خان لیا گیا ایک جپہ باجوہ صاحب کا اس نے ساری دنیا میں وہ پیغام پچایا ہے جسے عمران خان نے عملی شکل دی ہے کہ انڈیا میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے جو اسمبلی کی پرفارمس غیر جماعتی نظام میں تھی موجودہ منتخب جماعتوں کی پرفارمس اس سے آگے نہیں پیچھے ہی ہے جو سکھ فائیو سٹار اوٹل بنانا چاہے میں جوائنٹ وینچر ریلوے کی طرف سے کرنے کے لیے تیار ہوں کراچی میں تجاوزات کے خلاف تابر توڑ کر روائیاں جاری ہیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلوک ٹو میں کی ایم سی کی ٹیمز بھاری مشینری کے ساتھ آپریشن کر رہی ہیں جبکہ آج رات ہی گلشن اقبال بلوک تیرہ ڈی میں کا روائی کی جائے گی حکام کا کہنا ہے کہ رات گئے تک یہ آپریشن جاری رہے گا کراچی لاہور راولپنڈی میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے کے خلاف مہم تیز ہو گئی کراچی والوں کو ملیں گی موڈل سڑکیں موڈل سڑکوں پر جو بائیک اور ہیلمٹ نہیں پہنے گا اسے پیٹرول نہیں ملے گا شار فیصل آئے چندریگر روڈ اور میٹرپول تا دو تلوار چورنگی کو موڈل سڑک بنایا جائے گا لاہور والے بھی ہیلمٹ خرید لیں پیچھے بیٹی سواری چاہے مرد ہو یا خاتون ریایت نہیں ہوگی کچھ خواتین نے ٹرافک کولیس اقدام کو اچھا کہا تو کچھ کو ہیں تحفظات ہیلمٹ پہننا بہت اچھی بات ہے پہننا چاہیے سیفٹی ہے مجھے تو بلکل اچھا نہیں لگا یہ کہ عورتے ہیلمٹ پہنے ادھر آول پنڈی میں ہیلمٹ کے بغیر موڈل سائیکل کی سواری بنی سیدھی گرفتاری بلیس نے بغیر ہیلمٹ 149 موڈل سائیکل سواروں کو گرفتار کر لیا پیٹرول پمپ پر بینہ ہیلمٹ پیٹرول کی فرامی بھی بند کر دی گئی